اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستو میرے بائیوں میرے بہنوں ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی اولاد کی وجہ سے پریشان ہو نوکری کی وجہ سے پریشان ہو گر میں رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو بچے بچیاں جوان ہونے کے باوجود اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہو یعنی کہ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے اگر آپ بھی کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آر نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹا آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو بائیو اور بہنو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جسے یا تو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے یا پھر آپ رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں اور اگر آپ نماز تحجت ادا کرتے ہیں تو اس دعا کو نماز تحجت کے ساتھ پڑھ لیں وہ کون سی دعا ہے یا حیو یا قیوم ایہا کنابدو و ایہا کناستائین برحمتی کا استاغیس جب آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے آپ نے اس پریشانی کا تصور کر لینا ہے کہ یا میرے پروردگار میں فلان فلان پریشانی سے نجات کے لیے اس عمل کو اس وظیفے کو اس دعا کو پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں اے میرے مالک تو میری پریشانی کو دور فرمانا اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کر لینی ہے نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر کم از کم تین مرتبہ درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ یا حیو یا قیوم ایاک نابدو و ایاک نستائین برحمتی کا استاغیث اس دعا کو پڑھنا ہے جب آپ ایک سو مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر تین مرتبہ درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حسوسی دعا مانگو اس عمل کو اس فضیفے کو آپ نے مسلسل سات دنوں تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالی اس پریشانی کو دور فرما دے گا اس مبارک سے عمل کو اسان سے عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ